پاکستان روس کے ہر شعبے میں معاشی، اسکری، سماجی، سکافتی لحاظ سے بہت بڑی پاسبیلٹیز ہیں کہ آپ اس میں اتفاون کریں اس میں ہو بھی نہیں ہے روس کو تیار کیا جا سکتا ہے بھی ہماری اس ٹیل میل کو بہار کریں بلکہ اس کی پیدر حکومت کو بڑھائیں تجارت بڑھانے سے اسے یہ ہوگا ملک میں انڈسٹی بزیر لگے گی انڈسٹی لگنے سے دوزار کے مسئلہ حال ہو گیا سماجی تنشن قتم ہوگی ہماری یہ ضرورت ہے اور روسیوں کی یہ خواہش ہے جب ضرورتا خواہش ملتی ہوں تو چیزیں بڑھتی ہیں سناریو میں پاکستان کو اپنا کیا رول پل کرنا چاہیے مین مسئلہ پاکستان کی معاشی صورتہوں کو بہتر کرنے کے لئے اس لئے میں سبتا ہوں ایگرو بیس ڈسٹری کو ڈویلپ کرنے میں روس کافی مددہ ثابت دور سکتا ہے پروگرام ہے پبلک انٹرسٹ اور میں ہزین فرید خان آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاک رشیا ریلیشنز کی اور اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن جنہوں نے پاکستان اور رشیا کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے چالیس سال کا کردار ادا کیا اس ان خدمات کے نتیجے میں ان کو رشیا کے وزیر خارجہ کی طرف سے سپیشل اوارڈ بھی نوازا گیا آج ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کو پاکستان اور رشیا کے تعلقات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں آپ کو سپیشل اوارڈ دیا گیا فورنڈ منسٹر آف رشیا کی طرف سے اپنی جنری بتائیں 40 ایئرز کی جنری میں کیسا رہا آپ کا سفر دیکھیں پہلے تو میں یہ بتانے چاہتا ہوں یہ ازاز میرے لئے نہیں ہے یہ پاکستان کے لئے ہے کسی پاکستانی کو روس کے وزیر خارجہ کی طرف سے یہ آوار دینا جو ہے نا وہ سب کے لئے سب کے لئے فقل کی بات ہے تو یہ میری جو ہے پاک روس تعلقات کو پہلے پاک سووٹ تھا بڑھانے میں بچپر سے سکول ٹائم سے میں ہم اس کے پہلے پاک سوٹ فرنسٹو سٹیڈیز ہوتی ہے اس میں ہم ایکٹیو رول پے کرتے رہے اس کے بعد تعلیم کے درمیان پاکستان روس کو تعلقات کو فروغ کرنے کے لئے سماجی حلقوں سے کوشش کرتے رہے تو یہ ایک کنٹیٹیوٹی ہے فیض میں فیض سے کردار ادا کیا قائے رحمان صاحب تھے انہوں نے بڑا کردار کیا حضر لئی خان صاحب ویو پائنٹ کے ایڈیٹر تھے ان کا بڑا رول رہا ہے اس طرح ہی میں سمتہ میرے بڑے بھائی عبدالوحید انہوں نے کافی کردار ادا کیا اور اس میں صرف اس میں پاکستانی عوام کی وہ ساری محبتیں ہیں جو وہ روس کے ساتھ پر جانتا ہے اس کی یہ رفلیکشن ہے لیکن سر ایزا پاکستانی ہم آپ پر فخر کرتے ہیں آپ ہمارے سرمایے ہیں اور پاکستان اور رشیہ کی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے سر کرنٹ سیناریو میں آپ پاکستان اور رشیہ کی تعلقات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں دیکھیں جو ہمارے ملک کی جو پروٹیکل صورتحال ہے اس کے مدرد رکھتے ہیں آج کے بین و قومی سنیاری کو مدرد رکھتے ہوئے میں ساتھ ہوں پاکستان روس کے ہر شعبے میں معاشی عسکری سماجی سکافتی لحاظ سے بہت بڑا بہت بڑی possibilities ہے کہ ہم اس میں تعاون کریں اس میں ہو بھی رہی ہیں ابھی بہت زیادہ ٹرافک ہے پاکستانی ڈیلیگیشن کی ادھر جانے کی ادھر کی ڈیلیگیشن ادھر آ رہے ہیں اس میں ہم نے دو پچھلے چند سالوں میں دو بڑے ایگریمنٹ کی ہیں ایک نور ساتھ پائپ لائن کا جو ڈائی میں بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے جس میں ہمیں گیس کی کمی کو پورا کرنے میں مدگاہ ثابت ہوگا پچھلے دن میں یہ ایک ایم ایو سائن ہوا ہے جو آف شور اس میں کو یہ ٹین بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے جس سے ہمارے بلک میں انرجی کرائیسز خال کرنے میں مدگاہ ثابت ہوگا اس کے علاوہ بھی پپا روز جو ہے جس سے ماضی میں مظفرگار گدو جام شوروں میں بلیلی سٹیشن میں بنایتے ہیں اور ابھی بھی انرجی شبے میں بہت بڑی پوسیبرٹی ہے اپنا ہائیڈرو پرٹیکل ہائیڈرو میں اپنا تعاون کرے اس سلسے میں ان کی پڑی کمپٹی انٹر آو ہے وہ ابھی تعاون کے سلسے میں پاکستانی حکام کے ساتھ باتشیت میں ہیں اس کے علاوہ آپ کو یاد ہو روسیوں نے پاکستان میں سٹیل میل کر لگائی تھی سٹیل میل کی ایک ملن کی پروڈکچن پیدواری قوت وہ تین ملن تک جانا تھا لیکن بدقسمی سے ہمارے بیروکریٹی سسٹم نے اسے چلنے نہیں دیا ابھی بھی میں سمتا ہوں روس روس کو تیار کیا جا سکتا ہے بھی ہماری اس سٹیل میل کو بہال کریں بلکہ اس کی پیدر قوت کو بڑھائیں اس کے علاوہ ٹریڈنگ میں یہ ہماری بدقسمی ہے روس اتنا بڑا ملک ہے اور پٹینشل بہت بڑا ہے لیکن پاکستان اور روس کے دمیان جو تجارتی ٹرن اوبر ہے جو پینٹس آئی ہے یہ بہت تھوڑا ہے اور اس پہ بہت بڑی پوسیبلٹی ہیں جسے تجارت بڑھانے سے اس سے یہ ہوگا بلک میں انڈسٹری بزید لگے گی انڈسٹری لگنے سے روزہر کے مسئلہ حال ہو گیا سماجی ٹنشن قدم ہوگی تو اس پہ ہمیں ہر سمت میں ہمیں بزید کوشش کرنی رہی ہے اور روسی یہ کہتے ہیں ہم پاکستانیوں کے لئے کھولے ہیں دل کھولا ہمارا بینوں کو ہمیں سنیاریاں جو کریئٹ ہوگا ہوا جو امریکیاں نے سنکشن روس پہ لگائی ہیں اس کے علاوہ ہمیں جو دن میں دن کوئی نہ کوئی وہاں سے ایک محبت نامہ آ جاتا ہے اس کے دعایت ہاں ہماری یہ ضرورت ہے اور روسیوں کی خواہش ہے ضرورت ہے خواہش ملتی ہو تو چیزیں بڑھتی ہیں بلدے بڑھتی ہیں تو ہر سے ہر فیل میں جو بنیادی پاکستان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اس میں روس کے ساتھ تعاون کی بہت بڑی پوسیبلٹی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا اس میں ایسا ہے بھی انرجی کا شبہ اور ماضی میں روس نے اس لسے میں پاکستان سے تعاون کیا تھا مزفرگار میں قدو میں جام شور میں بیجلنگ سٹیشن بڑھائے تھے آپ بھی ان کو رپیئر کیا جا سکتا ہے ان کی پیدا رکوبت کو بڑھائے جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کے پی میں بہت بڑا پوٹنشل ہے اس کی پوسیبلٹیز بھی ہے بہت ساری روسی کمپنی ہیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹے چھوٹے پاور سٹیشن لگانے امتیار ہیں جو ہمارے دریاؤں پہ ہمارے نہروں پہ جو بنایا جا سکتے ہیں اس حصے میں وہاں کی روس ہیڈرو کمپنی ہیں بہت بڑی اور روس اپنا انٹرورپ انٹرورپ جو بیزلی کی ایکسپورٹ ہی ہے وہ تھٹی بلین ڈالر گریب ہے تو بڑی کمپنی ہیں جو پاکستان میں دلچس بھی لے بھی نہیں اس کے لئے سٹیل مل کا مسئلہ ہے پاکستان کسی ملک کو انٹرسلائزیزیشن کرنے کے لئے سٹیل کا ہونا بہت ضروری ہے اپنا سٹیل پاکستان کا کیا رول دیکھتے ہیں کہ اس سناریو میں پاکستان کا اپنا کیا رول پلی کرنا چاہیے پاکستان کو یہ ہے بھی اپنا رول تو یہ ہے پہلے تو سیسی رول ہوتا ہے جو ہو رہا ہے کیونکہ پہلے شنگائی کانفرنس پہ روسیوں نے پاکستان کی سپورٹ کی اور پاکستان شنگائی کوپریشن کا میمبر بن گیا تو اس پہ پاکستان روس کا جو سٹیلی کے لئے سٹیلی پارنیشپ ہے اس کو مزید تیزی سے بڑھانا چاہیے وہ بڑھ رہی ہے اسکری ڈیلیشن آ جا رہے ہیں ابھی پہلے دنہ ماسکر میں آرمی دوزا اٹھارہ ہوئی جس میں اچائی ٹی نے پارٹیسپیشن کیا اور اس کو بہت اچھا رسپانس ملا اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے سبجٹ جیسے پاکستان کے لئے دفاعی ضروریت پورا کرتے کرنے مدگا سب تو سکتے ہیں اس میں روسی مدد کرنے کو تیار ہے مین مسئلہ پاکستان کی معاشی صورتہ وال کو بہتر کرنے کے لئے اس لئے میں سبتا ہوں وہ انرجی میں اور اگری کلچر میں ایگرو بیس ڈسٹری کو ڈویلپ کرنے میں روس کافی مددہ ثابت ہو سکتا ہے اور تجارت کو ہر سمجھ میں بڑھانا چاہیے پاکستان کا کنوں جو ہے جو سرگودے گریب ایک چھوٹے شہر وہاں سے جاتا ہے پھر اس سال چھے ہزار کنٹینر گئے ہیں اس میں اس کو مزید بڑھائے جا سکتا ہے اس لئے ہماری روایتی جو ایکسپورڈ ہے اس کو بڑھائے جا سکتا ہے لیکن جتنی جتنا بڑے بولک ہیں جتنے بڑا روس اور پاکستان کی پٹیشن ہے اتری تجارت نہیں ہو رہی صرف ہمارے پاکستانہ روس کا جو وہ ہے ٹوٹل ٹرن اوبر ہے وہ خواب بھی لیں ڈالر ہے جو میں بہت بہت تھوڑا ہے سر یہ تجارت نہ ہونے کی کیا وجہ ہے اس میں پہلے تو ہمارے سیاسی صورت جو رہی ہے پہلے تھنڈا پان تھا ابھی دوستی کی طرف ہم جا رہے ہیں روسی کہتے ہیں پاکستان ہمارا دوست پاکستان ہی کہتے ہیں روس ہمارا دوست ہے تو پولیٹیکل فضاء ماس میڈیا بڑا امپورٹن روز کرتا ہے ابھی آپ دیکھیں کس زمانے میں ماس میڈیا میں ساری تو انفرمیشن ہوتی تھی اب ابھی میڈیا دیکھیں کوئی اچھے تاریفی الفاظ بھی لکھے جاتے ہیں میڈیا میں ٹیل ٹیلویزن بھی آتا ہے تو ایک تو سیاسی صورت حال ہوگی دوسرا معاشی ضروریات جیسے میں نے پہلے کہا ہماری معاشی ضرورت ہے ان کی خواہش ہے ضرورت اور خواہش مل جائیں تو چیزیں آگے بڑی شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس جو بڑا ایک سراج مدھگا سکتا ہے ثقافتی طور پر ہم دوسرے مغربی ملکوں سے روس سزا قریب ہیں وہ رشیہ کے ریلیشن ہے ان میں میڈیا کا کیا رول پاکستانی میڈیا کا کیا رول دیکھتے میڈیا ہر جگہ بہت ہی رول پی کرتا ہو پاکستان کا میڈیا بڑا ڈیلی کیا بہت ہی بہت ہی اچھا رسیب کیا گیا اور جو جنرلیس گیا تھے وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہماری ٹیمیں ادھر جائیں ان کی ٹیمیں ادھر آئیں ہمارے بیڈیا کے آفیس کھلنے چاہیے ابھی روسی روسی رشن ٹوڑے کی لہذا انہیں انگلیش پر پروگرام شروع پاکستان میں کسی کچھ لوگوں کو انیشیٹ لے کے ان کو لیننگ پرمیشن لینی چاہیے اور یہاں پہ دھکانے چاہیے تو اس سے کھوی صورتی ریالیٹی جو ہمیں پکچر دکھائی جاتی ہے ایک میڈیا کے تھو جو میڈیا پروپیگنٹا کرتا ہے کہ رشیہ اور پاکستان کے بیچ تعلقات اتنے اچھے نہیں جتنے ہونے چاہیے جسے بہت ڈیفرنٹ ہے یہ ایسے ہے لیکن اب صورتی رین جیسے بولا نہیں صورتی بدل رہی ہے اب جب لوگ آنے جانے شروع ہوتے ہیں انہیں پتا ہی کیا ہے اب جو فیفا فیفا فوٹ 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 بل کیپ انہیں کھول دیا جس بند نے ٹکر دیا ویزا اوپن کر دیا جو لوگ گئے ہیں ملین کے لحاظ ساری دنیا سے لوگ پاکستان پہ ٹنز آزار لوگ گئے ان کی آنکھ کھول گئے روس پہ روس شہر میں گیارہ شہر میں گیارہ شہر کی لوگ نے جس طرح پیار محب مہمان واضح سمجھ دیا وہ میرے خیال کافی بڑی بنی آیا جس سے لوگ ہمارے بی ٹو بی لوگ تلگان پڑے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشیہ ہمارے پاکستانیوں کے لئے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے گا پی 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 نے بہت اہم رول پی کیا پاکستان کو شنگھائی کانفرنس پر میمبر بنانے کے لئے سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اور رشیہ کی جو یہ پولٹیکل ایک الائنس ہے کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس کو پوٹن جب سے اگدار میں آئے ہیں ان کی افعال ہی ہمارے اصل پارٹنر مشکل بہت سکتے ہیں اور پھر پاکستان چونکہ سرحدی طور پر قریب پڑتا ہے تو ہم سائنس و تلقار ہمیشہ ہر صورت میں بہتر ہی ہونے چاہیے دوسرے دور سے مشکل مجھے لوگ آتے نہیں آئیں گے دیر سے آتے ہیں تو یہاں پہ ایک تو ہماری اکنومی دھانچہ جو ہے وہ روسی تعاون کے لیے کافی سوٹ بند ہے اور پاکستان کے لیے اتنی بڑی بندی اور میں مل نہیں سکتی جو روس کی مارکن ہے تو روس میں دن بڑھتی جا رہی ہے اس لئے پاکستان پروڈیکٹ کی خفت زیادہ زیادہ کھونی چاہیے تو باقی ابھی پیسے تو پاکستان کا روس کے ساتھ کوئی بنیادی تنازہ نہیں ہے کوئی جگڑا نہیں ہے جگڑا ہے اس لئے گرون صاف ہے ہم ماشی طور پہ سیاسی طور پہ اسکری طور پہ سکافتی طور پہ میں سکافتی طور پہ اور تیزی ستارہ دے یہ اس زمانے کافی پاہیس تنی طلبہ پڑھنے کے لئے جاتے تھے اس آر روسیوں نے پچاس وزیفوں کا آلان گیا اور میرے ساؤتھ ایشیا کی سٹیبیلیٹی میں اور آمن کی قیام کے لئے رشیہ کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے روس پہ شہنگائی فوجی مشکے گرائی پاکستان بھی شاملتا اور ہمسائی مولا بھی شاملتا جب فوج دو ملکو فوج آمن کے لحاظ دو سیسے ساتھ بیٹھے تو پاسمیلی بڑھ جاتی ہے روس ساتھ تلقال بڑھ رہے تو روس کی ایک خیش ہے اس پتے میں افغانستان میں مسئلہ بھی حال ہو جائے اور اس میں روسی سمتے پاکستان ایمپورٹر رول پہ کر سکتا ہے اور بس پہ سکتا ہے اور میرے خیال بھی ہمارے ساتھ سائل ہیں جو تنہوہ ہے اس کو کم کرنے مدد کر سکتا ہے روس ہی ہو سکتا ہے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ افغانستان میں ہمیں رشیہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی روس جو ہے مسئلہ رول پہ کر سکتا ہے پاکستانیوں کے لیے اور رشی نوام کے لیے آپ کا کیا میسیج ہو گا میرا تو آج آج کی دور میں پیغام امن اور محبت ہی ہو سکتا ہے اگر ہم امن سے رہیں گے ملک کی معیشت ترقی کرے گی تو میں پاکستان کے روس کے وام کیونکہ میں کافی روس میں رہا ہوں اس کے لیے بھی ایک سبجیکٹی اپروچ رکھتا ہوں میرے دل میں محبت پیار ہے جیس طرح انہوں نے محبت پیار دی ہم محبت پیار کا بدلہ تو بھی دے سکتے لیکن رہا ضرور ہمار کر سکتے جیسے آج کی آپ کی ٹاوک ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے قوم قریب آنے کے لیے تو اس میں ہمیں زیادہ زیادہ بی ٹو بی ٹو بی لوگوں سے ملنے کی پوسیبیٹی چاہیے اور ملنے چاہیے لوگ بھی تینک کی سو مچ سر فور دیس کام پریہنسیو دسکشن اس دسکشن کے حوالے سے ہم ایک بات تو کہ سکتے کہ آنے وقت میں پاکستان اور رشیہ بہت اچھے دوست بن کر اُبھریں گے اور ایک دوسری کو مدد کریں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ